چھوڑ کے جائیں گے تو کرونا کے بہت تیجی سے فیلنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے جو جہاں ہے وہیں رہے آپ کو جو بھی دکتیں آ رہی ہیں میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح کی دکت نہیں آنے دیں گے کھانے کا انتجام کیا ہے آپ کا رہنے کا انتجام کیا ہے بورڈر کے ایریاز کے اوپر بھی جہاں پہ لوگ کٹھیں ہیں وہاں پہ ہم نے کئی سکولوں کے اندر نائٹ شلٹر کا رینجمنٹ کر دیا ہے وہاں پہ ہم لوگ کلمنی سے سو دیا جی خود گئے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے نائٹ شلٹر میں چلیے وہاں پہ رکھیے تو نائٹ شلٹر کا بھی انتظام کیا ہے اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے انتظام میں کسی پرہکار کی کمی نہیں ہے اور جب ہم ان لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں کہ بھئی دلی سرکار کے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو ان سب لوگوں سے میری نویدن ہے کہ آپ گھر مت جائیے اور جو جہاں ہے وہ وہیں رہیے آج سے دلی کے اندر لگ بگ ایک ہزار راشن کے دکانوں میں راشن پہنچ گیا ہے آج سے راشن بٹنا چالو ہو گیا جیسا میں نے بتایا تھا ساڑھے سات کلو راشن پرتی ویکتی فری دیا جائے گا اس میں گہموں اور چاول دونوں ہیں تو ساڑھے سات کلو راشن پرتی ویکتی فری دیا جائے گا اکتر لاکھ لوگوں کو آج سے ایک ہزار دکانوں میں بٹنا چالو ہو گیا باقی دکانوں میں کلیا پرسو تک پہنچ جائے گا ان کو بھی بٹنا بہت جلدی چالو ہو جائے گا اور ہر دکان میں میری ریکویسٹ ہے یہ ہر ایم میلے کا ایک ایک representative رہے گا جو انشور کرے گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو اور سب لوگوں کو اچھے سے پورا راشن ملے کل ہم لوگوں نے سنا کی یوکے کے پردھان منتری بوریس جانسن ان کو بھی کورونا پایا گیا یوکے کے ہیلتھ منسٹر ان کو بھی کورونا پایا گیا یوکے کے پرنس چارلز ان کو بھی کورونا پایا گیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کورونا کتنی تیجی سے پوری دنیا کے اندر فیل رہا ہے چاروں طرف دنیا کے جو سب سے بڑے دیش جن کو ہم مانتے تھے سب سے وکست دیش ہیں امریکہ ہے انگلینڈ ہے سپین ہے اٹلی ہے فرانس ہے جیومنی ہے جن دیشوں کو ہم مانتے تھے کہ بہت زیادہ developed countries ہیں آج ان دیشوں کے اندر اتنی بھائیوست ہی تھی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے آج صبح ایک دیش کے نام میں نہیں لوں گا ایک دیش کے ڈاکٹر کا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ لوگ اور وہ وکست دیش کا بتا رہے تھے بہت بڑا جو developed country ہے اس کے ڈاکٹر بول رہے تھے کہ اتنے زیادہ ان کے یہاں لوگ بیمار ہو گئے ہیں اسپطالوں کے اندر ونٹی لیٹر اتنے کم ہو گئے ہیں اسپطالوں کے اندر بیڈ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے بجرگوں کے ونٹی لیٹر ہٹانے چالو کر دی ہیں تاکہ جوان لوگوں کو تو ناظرین ابھی براہ راست آپ دلی کے وزرعالہ جو ہے ان کو آپ سن رہے تھے جو کی ایک پریس کنفرنس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کوویڈ سے متعلق کہ کس طرح سے مزدوروں کے لیے دلی سرکار نے انتظامات کیا ہے اور یہاں کے وزرعالہ نے اروند کے ذریبان نے یہ بھی بتایا کہ دلی حکومت نے غریبوں کے لیے ساڑھے سات کلو ہر میمبر کو جو ہے ہر مہینے جو ہے راشن دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوویڈ سے جو ہے بریٹین کے وزرعالہ کا بھی ذکریا کی وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں خیر انہوں نے تمام کہا آپ نے سنا اب بولیٹین میں دیگر خبروں پر نظر ڈالتے ہیں وزرعالہ نے اندرمودی نے کہا کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے میں آئیوش کا شو والا میں وقت سے اہم رول ادا کرتا رہا ہے اور کوویڈ انیس کے موجودہ بہران کے دور میں آئیوش کی اہمیت کی گناہ بڑھ گئی ہے آج ویڈیو کنفرنسی کے ذریعے آئیوش ڈاکٹروں سے باتچیت میں وزرعالہ نے کہا کہ آئیوش کا نیٹورک ملک بھر میں موجود ہے اور عالمی صحت تنظیم کی ہدایات کے مطابق وائرس کی توسیح پر خوابو پائنے کے لیے بہتر طرز زندگی کا پیغام دینے کے لیے اس نیٹورک کا استعمال کرنا ضروری ہے وزیراعظم موڈی نے تناؤں کم کرنے اور جسم کو طاقتور بنانے رکھنے کے لیے پیش ٹیگ یوگا ایٹ ہوم کو بڑھاوا دینے میں آئیوش کی وزارت کی کوشش کی ستائش کی وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ آئیوش کے پاس علاج ہونے سے مطالق غیر مصادقہ داموں پر صورتحال واضح کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ آئیوش کے سائنسدانوں انڈین میڈیکل سائنس تحقیقی کونسیل سائنسی اور صنعتی تحقیقی کونسیل اور دیگر تحقیقی تنظیموں کو مل کر شواہد کی بنیاد پر تحقیق کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ آئیوش اس سے جڑے غیر سرکاری ڈاکٹروں کی بھی ضرورت پڑھنے پر خدمات لینی چاہیے وزیراعظم نے مشورہ دیا کہ آئیوش دوا بنانے والوں کو اپنے وسائل کا استعمال سینٹائزر سمیت ایسی دیگر ضروری اشیاء بنانے کے لیے کرنا چاہیے جن کی اس وقت زیادہ مانگ ہے انہوں نے اس کے لیے ٹیلی میڈیسن کا استعمال کرنے کی صلاح دی تاکہ کرونا ووا کے تین لوگوں میں بیداری بڑھائی جا سکے وزیراعظم نے اس سے نمٹنے کے لیے باہم دوری بنائے رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ملک بھر میں کرونا وائرس سے پیدا ہوئی صورتحال اب سنگین ہوتی جا رہی ہے ملک میں اب تک کرونا وائرس کے آٹھ سو تہہتر معاملے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے سات سو پچھتر معاملے ایکٹیو ہیں اور انیس افراد کی موت ہو چکی ہے کرونا وائرس کے اٹھتر مریضوں کو علاج کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے کوویڈ انیس کے خطر کے تین بھارت کافی پہلے سے ہی سنجیدہ ہے مرکزی حکومت کی طرف سے جنوری میں ہی اس کی تیاری کی جا چکی تھی بلکہ تیس جنوری کو ڈبلو ایچ او کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر شہری صحت ایمرجنسی کا اعلان کرنے سے پہلے ہی بھارت نے اپنی سرحدوں پر اسکریننگ کا عمل شروع کر دیا تھا ہوائی مسافروں کی اسکریننگ ویزا اور بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کے فیصلے کے معاملے میں بھارت کسی بھی دیگر ملک سے بہت آگے تھا حالانکہ بھارت میں تیس جنوری کو کرونا وائرس کے پہلے معاملے کا پتا چلا تھا لیکن بھارت نے آٹھ جنوری کو ہی چین اور ہونگ کونگ سے آنے والے بین الاقوامی مسافروں کی تھرمل اسکریننگ شروع کر دی تھی مرکزی حکومت نے کئی اہم اقدام کیے جیسے سفر کی پابندی اسکریننگ کے لیے زیادہ ممالک اور ہوائی اڈوں کو جوڑنا ویزا موطل کرنا اور سیلف کورنٹائن اور ناظرین وزیراعظم نیندر موڈی نے ٹویٹ کر کے لوگوں سے پی ایم کیٹس فنڈ میں دل کھول کر تاؤن کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کم سے کم تاؤن بھی بڑا مددگار ثابت ہوگا اس سلسلے میں مزید تفصیلات لے کر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے نمائندیں صدا کرداز جی صدا کر بتائیں وزیراعظم نے ابھی لوگوں سے اپیل کی ہے ٹویٹ کر کے کہ آپ حالات میں جو کہ ملک چل رہا ہے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ مدد یعنی تعاون کریں اور کیا تازہ صورت حال ہے آپ کے پاس دیکھئے کافی میتوپونڈ ہے اور ایک پوری مہاماری کی ستھیتی سے پوری دنیا جوج رہی ہے بھارت ابھی مقابلے کے لئے بھارت نے بڑی تیاریاں کی ہیں اور لگتار قدم اٹھائے جا رہے ہیں کئی لوگ لگتار پردان منتری سے یہ جانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اپنی طرف سے یوگدان دے سکتے ہیں اس کوڑنا وائرس کے خلاف لڑائی میں وہ اپنی بھومی کا نبھار سکتے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور کیونکہ یہ بڑی ضرورتیں ہیں ایک طرح کا یہ جو مہاماری ہے اس کا کئی طرح کا اثر سنبھاوی آشنکیت ہے تو ایسے میں پردان منتری کی ادھیکشتہ میں ایک ترسٹ کا گھٹن کیا گیا ہے جس کو پی ایم کیئر سپھنڈ نام دیا گیا ایک چاریٹیبل ٹرسٹ یہ ہوگا اور یہ پھنڈ یہ کوش خاص طور سے کورونا جیسی مہاماری اگر دیش کے اوپر آتی ہے تو اس میں کس طرح سے دیشواشوں کی ایک طرح سے پبلک انفرسٹرکچر کو ہیلت انفرسٹرکچر کو مجبوط بنانے میں جو ہمارے سواس سے کرنی ہیں ان کی مدد کرنے میں یا انہی طرح سے ریسرچ یا انہی طرح سے مدد کرنے میں جو پیسے یا سنسادن لگنے والے ہیں اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایک بڑا یہ فنڈ یہ چاریٹیبل ٹرسٹ کے جریعے یہ فنڈ تیار کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے اپیل کیا ہے کہ تمام دیشواشی اس پی ایم کیرز فنڈ میں جتنا زیادہ وہ سنبھاؤ ہو ممکن ہو وہ سہیوک کر سکتے ہیں اور ان مقصدوں کے لئے خرچ کیا جائے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی مینیموم یا عدکتہ مراشی تائے نہیں کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ویکٹی دیش کا کوئی بھی ناغریک ہو اس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی راشی کا بھی سیوک کر سکتا ہے پرائیم منسٹر اس کے جو یہ چاریٹیبل ٹرسٹ بنایا گیا ہے اس کے پردان منتری جی ادھیاکش ہوں گے اور جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ میں ڈیفنس منسٹر ہوم منسٹر اور فائننس منسٹر رہیں گے اس پی ایم کی ایس فنڈ کے لیے جو ٹرسٹ بنایا گیا جس کو پرائیم منسٹر سٹیجن اسسٹنس اینڈ ریلیف ان ایمرجنسی سیچویشن فنڈ نام دیا گیا ہے پردان منتری کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی جو بڑی لڑائی ہے ایک طرح سے جن بھاگیداری کے جریے ہی جیتی جا سکتی ہے خاص طور سے جو اس کا اثر ہے اس کو جن بھاگیداری سے اس کے اثر کو کم کیایا سکتا ہے اور اس مقصد سے یہ ایک فنڈ کریئٹ کیا گیا ہے جس میں ہر کوئی ہر دیشواسی ہر چھوٹا بڑا ناغری کس میں اپنی بھومی کا نواز سکتا ہے اپنی طرف سے جو ممکن مدد ہو وہ کر سکتا ہے اور بہت آسانی سے بھیم یو پی آئی کے جریے انٹرنیٹ بانکنگ اس کے علاوہ جو انہیں جو تمام اپائے ہوتے ہیں ان تمام اپائیوں کے جریے موبی وک جو نئے جو اپائے ہیں پیمنٹس کے آن لائن اپائے ہیں اس کے جلیے اس میں اپنی بھومی کا نواز سکتا ہے تو کافی یہ مہتوپونڈ ہے جو ڈونیشنز ہوں گے وہ انکم ٹاکس کی جو اسی جی سیکشن ہے اس کے اندر یہ ایکزمٹیڈ بھی ہوں گے تو ایک طرح سے کافی مہتوپونڈ ہے انکم ٹاکس میں بھی لوگ کو چھوٹ ملے جی صداغر ایک آپ سے جانکاری لینا چاہوں گا کہ صداغر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی یہ ناظرین یہاں ایک وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا جل حاضر ہوتے ہیں دنیا میں کئی کام بڑے مشکل ہے جیسے کی چند منٹوں میں چاند پر پہنچنا ٹوٹ پیسٹ میں پیسٹ کو واپس ڈالنا اور بھائی ایک کام ہے جو ہے بہت آسان ارے بھائی وہی آدھار کارڈ میں اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کرنا اس کے لیے بس آپ کو UIDAI کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اپنا آدھار نمبر ڈال کر OTP جنریٹ کرنا ہے پھر فارم میں OTP ڈال کر اپ ڈیٹ اڈریس کر کر کنفرم کرنا ہے اور لو ہو گیا آپ کا آدھار میں اڈریس اپ ڈیٹ آپ بھی آدھار اپنا لو فائدے میں رہو گے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے مرکزی وزیرہ سہر ڈاکٹر ہرشوردن نے ایمز میں کوویڈ انیس نیشنل ٹیلی سینٹر کا افتح کیا اس سینٹر میں ملک بھر کے میڈیکل کالیجے کو ایمز کے ڈاکٹر کوویڈ انیس کے مریضوں کے علاج کے لیے مشورے دیں گے لوگ ڈاؤن کے وقت وزارت توانائی نے بجلی کے شعبے کو بڑی رہا دی ہے وزارت نے ڈسکوم کمپنیوں کے بقایہ جاد کی ادائیگی اور سرچارج کی ادائیگی پر بڑی رہا دی ہے بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ذریعے صحیح وقت پر کوئلے کی فراہمی برقرار رہے میں ہیں ٹانسمیشن یا جنریشن کمپنیوں کے بقائے کے باوجود ڈسکوم کمپنیوں کو بجلی کی سپلائی جاری رہے گی تاکہ ڈسکوم کمپنیا چوبیس گھنٹے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں ڈسکوم کمپنیوں کے ذریعے پاور جنریشن کمپنیوں کو دی جانے والی پیمنٹ سیکلیٹی میکنزم کو اکتیس مئی تک کے لیے کم کر کے پچاس فیصد کر دیا گیا ہے سینٹرل الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ڈسکوم کو تین مہینے کا موریٹوریم پیریڈ دے ریاستی حکومتوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کو ایسا ہی حکم دے کرونا کی وبا کے دوران وزارت طوانائی چوبیس گھنٹے ساتو دین بجلی فراہم کرانے کے لیے پور عظم ہیں اور وزیر خزانہ نرملا سیتر رامن نے کوویڈ انیس کے پیشن ازر موافق خالات میں بھی بینکنگ خدمات جاری رکھنے اور ہر ساریف کو وقت پر اور محفوظ طریقہ سہرہ سائی کے لیے بینکنگ شعبے کے سبی ملازمین کی کوششوں کے لیے ان کا شکریہ دا کیا عمرقزی وزیر نتین گھڑکری نے ان ایچ اے آئی کے چیئرمین ٹول آپریٹروں سے پروازی مزدوروں کے لیے کھانے اور پانی کے انتظام کو یقینی بنانے کو کہا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں نے بھارتی قومی شہرہ کی اتھارٹی کے چیئرمین اور شہرہوں کے کنسیشنز ٹول آپریٹروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ مقامات پر پہنچنے والے پروازی مزدوروں یا دیگر شہریوں کو کھانے پینے یا کسی بھی طرح کی مدد دینے پر غور کریں ریزور بینک کے گورنر نے کرونا کے قہر کے پیش نظر لوگوں سے ڈیجیٹل پیمنٹ کے استعمال اور اس کو فروغ دینے کی اپیل کی ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ لوگ گھروں میں رہ کر کرونا وائرس کو مات دے سکتے ہیں اور ملکجی سرکار نے مزدوروں بے گھروں اور اپنے گھر جانے والے راستے میں پھنسے لوگوں کے لیے ایک اور پہل کی ہے سرکار نے کہا ہے کہ ریاستی سرکاریں ایس ڈی آر ایف کے ذریعے ایسے ضرورت مند لوگوں کے کھانے پینے اور راحت کیمپ میں رکنے سمیت اور بھی کئی طرح کی مدد کر سکتی ہیں کرونا وائرس کے سبب پیدا ہوئے موجودہ بہران کے اس صورت میں سرکار کی یہ پہل لوگوں کی مسئبت کم کر سکتی ہے کرونا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ملک پوری طرح تیار ہے انفیکشن کو مزید پھیلنے سے رکنے اور اسے ختم کرنے کے لیے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال تال میل قائم کر کے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ اسپتال ایسوسییشن کے ڈی جی گردھر گیانی نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں ابھی کرونا وائرس اسٹیج ٹو میں ہی ہے جو فیلحال قابو میں ہیں دور درشن سے خاص بات چیت میں ڈاکٹر گردھر گیانی نے پرائیویٹ اسپتالوں کی تیاری کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا انفیکشن سے کسی بھی طرح کے خطرے سے نمٹنے کی پوری تیاری ہے ممی کی چھٹکی ڈاڑی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتے مستی ملاقاتے دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا ہمیشہ فریش دنیا میں کئی کام بڑے مشکل ہے جیسے کی چند منٹوں میں چاند پر پہنچنا دوٹھ پیس میں پیسٹ کو واپس ڈالنا اور بھائی ایک کام ہے جو ہے بہت آسان ارے بھائی وہی آدھار کارڈ میں اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کرنا اس کے لیے بس آپ کو UIDAI کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اپنا آدھار نمبر ڈال کر OTP جنریٹ کرنا ہے پھر فارم میں OTP ڈال کر اپ ڈیٹ اڈریس کر کر کنفرم کرنا ہے اور لو ہو گیا آپ کا آدھار میں اڈریس اپ ڈیٹ آپ بھی آدھار اپنا لو فائدے میں رہو گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا آخر مقدم ہے مدی پردیش کے وزرعال آشیب راہ سنگ چوہان نے بھوپال کی سڑکوں پر نکل کر سہت کارکنان پولیس اہلکار اور مینسپل کورپوریشن اہلکاروں کا شکریہ دا کیا انہوں نے سبھی کارکنان کو عوامی خدمات میں مصروف رہنے کی ترغیب دی وزرعال آلہ نے دوہ سبزی اور چنرل اسٹور کی دکان پر پہنچ کر لوگوں سے سوشل ڈسٹینس بنائے رکھنے کی اپیل کی کرونا بہران کے اس دور میں مزدوروں کی نقل مکانی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی ہے اس دوران دلی کے نائب وزرعال آلہ منیش سسودیہ نے کہا کہ ان کی حکومت بے گھر لوگوں کے لیے اسکولوں کو نائٹ شیلٹر میں تبدیل کر رہی ہے اس کے لیے وہ دلی چھوڑ کر نہ جائیں انہوں نے بتایا کہ لوگوں کے کھانے کا بھی مسلسل انتظام کیا جا رہا ہے کھانا کھلانے کا اس وقت کام چل رہا ہے آج دوپیر کا کھانا کھلایا جائے گا نائٹ شیلٹرز ہمارے ہیں پوری دلی میں پھر بھی اگر کہیں نائٹ شیلٹر کی کمی پڑھ رہے تو ہم اپنی اسکولوں کو بھی نائٹ شیلٹر میں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں بھی کوئی گریج نہیں ہے کہ جتنے دن تک لوگ ڈاؤن چلے گا اتنے دن تک اسکول نائٹ شیلٹر کے روپ میں چلیں گے میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کہیں جائے نا دلی کے لوگ ہیں دلی میں ہی رہیں دلی آپ کی ہے دلی میں ویستہ آپ کے لئے ہو رہی ہیں آپ بلکل پینک میں بھاگے نہ یہاں سے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں کیونکہ آپ کہیں جائیں گے راستے میں پیدل چل کے کوئی بیماری رہ جائے گی بسیں ملیں گی نہیں اپنے گھر پہ رہیں گھر نہیں ہے تو نائٹ شیلٹر میں رہیں رازین دلی کے کے علاقوں میں پولیس سب ہی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ضرورت مندوں کی مدد کر رہی ہے ریلوے اسٹیشن پر آج ایک ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا اس دوران پولیس اہلکار ماسک لگا کر کھانے کے پیکرز تخصیم کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ایک ایک میٹر کے فاصلے پر بیٹھا کر انہیں کھانے پینے کا سامان دیا جا رہا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رہے اور کرونا سے انفیکشن کا خطرہ نہ ہو ڈلی پولیس نے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ضروری ایشیا کی سپلائی کسی قیمت پر نہیں رکے گی کرونا وائرس کے قہر کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن پر عمل ہو رہا ہے اتر پردیش کے ایودیہ زلے میں مقام انتظامیہ کے تعاون سے سوشل ڈسٹینسی کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں نے روز مررکی ایشیا کی خریداری کی اس کے علاوہ ملک گیر لوگ ڈاؤن کے پیش نظر چنڈی گرڈ انتظامیہ نے بھی لوگوں کی سہولت کے لیے ایٹی ایم مشینوں کو گھروں تک پہنچانے کا کام کیا مقام انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بینک ملازمین کی مدد سے لوگوں کے گھروں تک یہ سہولت دی گئی ہے اس کے علاوہ ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کے مدنظر تمیلاڈو کے چنڈی میں ریاست انتظامیہ نے چنڈی کی جیلوں میں بند قیدیوں کو اپنے کنبو کے عراقین اور رشداروں سے ویڈیو کول کے ذریعے سے بات کرائی گئی غور طلب ہے کہ لوگ ڈاؤن کے مدنظر جیلوں میں قیدیوں سے ملنے پر روک لگنے کے سبب یہ انتظام کیا گیا ہے ساتھ ہی کرونا وائرس کے بہران کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن پر عمل ہو رہا ہے اتر پردیش کی رازدھانی لکھناوں میں مینسپل کورپریشن محکمہ سہت اور زلہ انتظامیہ کے تاؤن سے لکھناوں کے مختلف علاقوں میں سینٹائیجیشن اور صفائی کا کام کیا گیا ناظرین ہم سب اپنے گھروں میں محفوظ ہیں لیکن ہماری خدمات میں مصروف بہت سے لوگ گھر سے باہر ہیں ایسے میں لوگوں کے لیے کچھ خاص انتظامات جہاں ہم سب ہی گھر پر ہیں وہیں ہماری خدمت میں مصروف ایسے کئی لوگ ہیں جو چوبیس گھنٹے مسلسل کام کر رہے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ ہیں سوسائیٹی کی حفاظت میں مصروف گھارٹس اور ہاؤس کیپنگ سٹاف ایسے لوگوں کے لیے سوسائیٹی آگے آ رہی ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے سے لے کر ان کے آرام تک کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں اس پہل کو نام دیا گیا ہے کمیونٹی کچھن ہم سب لوگ تو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں پر یہ سب لوگ ہماری سیوا کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کچھن سٹارٹ کر دیا ہے اور کچھن کے ساتھ ان کے بیڈ بغیرہ سب ہی لگوا دیئے ہیں ان کو ہم سینٹائیجر بغیرہ سب پروائیڈ کرا رہے ہیں ٹائم پر کھانا بغیرہ سب کچھ پروائیڈ کرا رہے ہیں کھانے کا ناستے کا ساڑا انتظام کیا گیا ہے کمیونٹی کچھن کی اس پہل کو سبھی سوسائٹیوں میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے باقی بچے کھانے پینے کی چیزوں کو سڑکوں پر پیدل اپنے گھروں کی طرف مارچ کرتے لوگوں میں باٹ دیا جاتا ہے بہران کے اس وقت میں سبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھام کر بھی ہاتھ تھامے ہوئے ہیں تیجندر سنگھ کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں اور ناظرین جی کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے ہماری پولی ٹیم کو دیجئے اجازت آدھاو موسیقی